بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ ناظرین و سامین کرام محرم الحرام کا محینہ اسلامی تاریخ میں دو عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے اور یقیناً اس مہینے کے اندر اس مہینے کی یکم تاریخ کو یعنی یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فروق آزم امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے وہ بھی اہل اسلام پر گہرے اثرات رکھتا ہے اسی طرح دوسرا معروف واقعہ جو شہداء کرب و بلا کی نام سے معروف ہے تاریخ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے اثرات اور اس کے نظریات اور اس کے مقاشد بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بڑے اہم ہیں تو آج ہم صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی شہادت حاصل کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ مشہور حدیث ہے کہ ان الہسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نوازوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کا مقام کتنا بلند ہے کتنا اونچا مقام ہے یہاں دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بادشاہت کے لئے اقتدار کے لئے کس قدر جو ہے وہ جد و جہت کرتے ہیں سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں اور کئی اگراز و مقاصد کے بعد اور کئی ان کی جو ہے وہ کابشوں کے بعد جا کر کہیں ایک چھوٹے سے ملک کا اقتدار ملتا ہے اور وہ بھی مقتصر مدد کے لئے لیکن بڑی سعادت والی بات ہے کہ سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم جن کے عظیم فضیل ہیں بے شک وہ خلیفہ راشد ہیں جن کی معروف دور خلافت یعنی بائیس لاکھ مربع میل یہ دنیا کے اندر بڑی مثالیں ہیں لیکن اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے جنت کی سرداری یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا اور ایسی سرداری اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے جس میں کبھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا جس میں کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ بادشاہ کے خلاف حکمران کے خلاف کوئی شکایت ہو کوئی شکوا ہو یا کسی کو حق نہ ملے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی جللہ مہیتوحل کریم نے نوازشاہ رسول عزرت امام حسن نوازشاہ رسول عزرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے اور اسی حدیث سے یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہوں نے جو یزید کی باعت نہیں کی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ حکومت جو یزید کے پاس ہے وہ میرے پاس وہ نہیں آپ حق کی ترجمانی چاہتے تھے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص حکومت یا اقتدار کے لائق نہیں ہے جو اسلامی شاعر کی تعظیم کرنا نہیں جانتا جو دین اسلام کی سر بلندی نہیں چاہتا جو شاعر اسلامیہ کا مزاق اڑاتا ہے جو فسک و فجور کے اندر جو ہے مصروف رہتا ہے تو اس کو اسلامی حکومت کرنے کا کوئی حق حاشل نہیں ہے یا مسلمانوں پر اس کو جو ہے وہ اپنا اقتدار جمع کر اپنے اقتدار کی طاقت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے رہ روی پھیلانا مسلمانوں کے اندر برے رسم و رواج رائج کرنا مسلمانوں کے اندر بدعات رائج کرنا وہ شخص اس کا حق نہیں رکھتا مسلمانوں کی رہنمائی مسلمانوں کی ان میں جو ہے امیر المومنین بننے کا صرف وہی حق رکھتا ہے جس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صداقت ہو جس کے پاس حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عدالت ہو جس کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صخاوت ہو جس کے پاس مولا علی المرتضی شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاعت ہو تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر اقتدار کا حق رکھتے ہیں اور ان خلفاء نے بھی جن کا میں نے نام ذکر کیا ہے سب سے پہلے وہ کیا خطبہ ارشاد فرماتے تھے اپنی قوم کو سب کا متافقہ یہ اعلان تھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع کروں تو قوم میری اطباع کرے اور اگر میں قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے رسول اللہ وسلم کی اطباع سے اگر میں دور ہو جاتا ہوں ہٹ جاتا ہوں تو میری اقتدا کرنا عوام پر لازم نہیں ہے میں حق نہیں رکھتا کہ میں تم پر جو ہے وہ امیر بنوں میں تمہارا حکمران بنوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ خلفائر راشدین کی خلافت اور اسی طرح اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں ان کی حکمرانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام کے تابع ہوتی ہے یعنی وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقام کے مطابق خود زنگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی عوام اپنی رعایہ کو اگر اس کا حکم دے رہے ہیں اس پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو وہ اسلامی حکمران ہیں لیکن اگر وہ دین کے خلاف ان کی حکومت سازی کے اندر جاہے وہ دین کے خلاف پہلو ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے منحارف ہیں تو یہی سب سے بڑا مقصد تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں اس شخص کی بیعت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا یا اپنی حکومت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقامات کے تابع ہو کر نہیں چلاتا تو یہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جب اپنا حکمران چنتے ہیں تمام اسلامی ممالک میں تو مسلمانوں کو گوھر کرنا چاہیے کہ ہم کس شخص کو جو ہے وہ اپنا امیر بنا رہے ہیں حکمران بنا رہے ہیں اس کے دین کی کیا حیشیت ہے یعنی دینی اعتبار سے وہ آدمی اس کا کردار کیا ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اس کے نظریات کیا ہیں اور پھر عملی طور پر جو ہے محاشرے کے اندر جو وہ چلتا پھرتا رہتا ہے تو کتنا اسلام پر عمل پیرا ہے اس کے اسلام پر عمل کرنے کے جو احوال ہیں وہ لوگ جانچیں پرکھیں اس کا ایک میار بنائیں اور پھر جو ہے اس کو جو ہے اس کو ووٹ دیں اس کو امیر بنائیں اس کو حکمران بنائیں تاکہ پتا چلے کہ وہ ایک اسلامی ریاست چلا رہا ہے ایک نیک آدمی ہے ایک صالح آدمی ہے اور اس نے جو ہے اپنے ملک کے اندر اسلام کا نفاظ کیا ہوا ہے اللہ کی حدود کا نفاظ کیا ہوا ہے جبکہ یہ وہی یزید تھا جو حدود اللہ کی پمالی کر رہا تھا جسے چاہتا تھا ماف کر دیتا تھا جو چاہتا تھا حکم جاری کر دیتا تھا تو ایسے شخص کی بیعت اور وہ بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین مجھ سے ہے اور میں اس سے یعنی حدیث میں آقا علیہ السلام نے بتایا اور میں اس کا بالکل مختصر صاحب کو مفہوم بتاؤں کہ صدیز کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کو حسین کی محبت اور حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا تو جس کا مقام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلمہ میں اتنا بلاند ہو کہ ان کی محبت نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا بلا واسطہ حصول کا ذریعہ ہے سبب ہے تو ایسی عظیم ہستیاں یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتی اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر تک شہادت کے وقت تک کہ حسین کا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں جائے گا کہ بایت ایک ممولی چیز نہیں ہے کسی کی جو ہے وہ اتباع اتباع کا حلف لینا یا اتباع کا اقرار کرنا یا اتباع کے لیے کال کر دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کی خاطر یعنی حق پر ڈٹ جاتے ہوئے اپنے ساتھ بہتر کے قریب شہدہ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی لیکن باطل کے سامنے جھکے نہیں باطل کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لچک نہیں دکھائی یہ بہت بڑی بات ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امن سے بات کریں اگر کفار ہیں جو آپ کے دین کے خلاف جو ہے وہ سر بست کمر بستا ہے سازشے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کہا جائے کہ آپ امن کی بات کریں امن کا یہ موقع نہیں ہے یہاں ڈٹ جانے کا موقع ہے تو یہ پیغام دیا ہے حضرت شیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر یعنی محرم الحرام میں جو یہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ہی شہدہ کرب و بلا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جو اس کے بہت سارے مختلف پہلوں ہیں اس کی ابتداء ہے پھر یہ واقعہ ہے اور واقعہ کے بعد میں اس کے اثرات ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے بعد میں جو اسلامی تاریخ کی جو بڑی موتبر اور مستند کتب ہیں انشاءاللہ ان کے حوالوں کے ساتھ اس کو ناظرین اور سامین کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناشر ہو ہم ساکرہ ہم ساکرہ ہم ساکرہ ہم ساکرہ بہدرہ ہم ساکرہ مزارلہ ہم ساکرہ گرمید